صدقہ دو صحیح مسلم نمبر 2336 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ ہر روز دو فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے پہلا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ وہ اس کی خاطر خرچ کرنے والے کو معافضہ دے دوسرا اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ روپنے والے کو تباہ کر دے اس حدیث کا مقصد سخاوت اور بخل سے بچنی کی ترغیب دینا ہے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنے میں صرف واجب صدقہ ہی شامل نہیں ہے بلکہ اس میں فضول خرچی اور اسراف کے بغیر اپنی ضروریات اور اپنے محتاجوں کی ضروریات پر خرچ کرنا بھی شامل ہے جیسا کہ اسلام نے اس کا حکم دیا ہے جو کوئی بھی ان اناثر پر خرچ کرنے میں ناکام رہتا ہے وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی دولت تباہ ہو جائے کیونکہ وہ اس مقصد کو پورا کرنے میں ناکام رہے جو حقیقت میں دولت کو بیکار بنا دیتا غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنا کبھی بھی مجموعی نقصان کا باعث نہیں بنتا کیونکہ ایک شخص کو کسی نہ کسی طریقے سے معافضہ دیا جاتا ہے درحقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمزی نمبر دو ہزار انتیس کی حدیث میں اس بات کی زمانت دی ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا باب چونتیس سبا آیت انتالیس لیکن تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ اس کی تلافی کرے گا ایک مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک سخی انسان اللہ کے قریب جنت کے قریب لوگوں کے قریب اور جہنم سے دور ہے جبکہ کنجوس شخص اللہ تعالی سے دور جنت سے دور لوگوں سے دور اور جہنم سے قریب ہوتا ہے اس کی تصدیق جامع ترمزی نمبر ایک ہزار نو سو اکسٹھ میں موجود حدیث سے ہوئی ہے آخر میں یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ حدیث ان تمام نمتوں پر لاغو ہوتی ہے جو کسی کے پاس ہوتی ہے جیسے کہ ان کی اچھی صحت نہ کہ صرف مال پس اگر کوئی ان کی نمتوں کو صحیح طریقے سے وقف کرنے اور استعمال کرنے میں ناکام رہے جیسا کہ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے تو فرشتے کی دعا ان کے خلاف ہوگی بنیادی حدیث میں جس تباہی کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد نمتوں سے محروم ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اس میں دنیا بھی نمت شامل ہے جو دونوں جہانوں میں ان کے لیے تناؤ اور مشکلات کا باعث بنتی ہے یہ ان لوگوں میں آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے جو اپنی نمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے میں ناکام رہتے ہیں جیسے کہ ان کی دولت وہ جتنی دولت حاصل کرتے ہیں اور اس امید پر جمع کرتے ہیں کہ یہ ان کے لیے سکون کا ذریعہ بنے گی وہی ان کے تناؤ اور پریشانی کا باعث بن جاتی ہے اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر ایک نمت کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق صحیح طریقے سے استعمال کریں تاکہ انہیں دونوں جہانوں میں زیادہ سے زیادہ حاصل ہو جو حقیقت میں حقیقی شکر گزاری ہے بصورت دیگر وہ ہمیشہ کے لیے نمت سے محروم ہو سکتے ہیں باب چودہ ابراہیم آیت ساتھ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم پر ضرور اضافہ کروں گا ہماری ویب سائٹ www.shakepard.com پر چار سو سے زیادہ مفت ای بکس آڈیو بکس انفو گرافکس پوڈکاسٹ اور بلات دستیاب